السلام علیکم ورحمت اللہ بیوی کے ساتھ صحیح طریقہ سے ہممسری کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرنا کیسا ہے سوال تو حیاء کے خلاف ہے لیکن سوال بہت پیچیدہ اور بہت اہم سوال ہے اسی بارے میں یعنی اسی سوال کے متعلق ایک سوال مجھ سے بھائی نے پوچھا رات کو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بیوی کے ساتھ ہممسری کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یا تو میں ویڈیشن استعمال کرتا ہوں یا کوئی سپری استعمال کرتا ہوں تو اس کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کیا اصول و ضوابط ہے دیکھیں آج کل کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات لوگوں نے بٹھا دی ہے کہ بھائی جب بیوی کے پاس جاؤ گے تو ایسے نہیں کرو گے تو وہ آپ سے بھاگ جائے گی آپ کو اتنی آپ کی ٹائم ہونی چاہیے یہ ایسا کرنا چاہیے غلط غلط قسم کی باتیں لوگوں نے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو غلط موویز دیکھتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے تو اتنے طرح ٹائم لگاتے ہیں ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے دیکھو ہمیشہ میری بات یاد رکھو جس طرح مارکیٹ کے اندر مرد آ رہے ہیں آج کل کے دور کی بات کرو اسی طریقے سے مارکیٹ میں عورتیں بھی اسی طریقے سے آ رہی ہیں جتنی ٹائم مرد کی ہوتی اتنی ہی عورت کی ہوتی ہے لیکن اگر طریقے کے ساتھ ہم مصری کی جائے تو جتنی اللہ تعالی نے آپ کو یہ چیز عطا کر رکھی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے بیوی کو مطمئن کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مصری سے پہلے ٹائم والی گولین استعمال کریں یا پھر بینڈی سے استعمال کریں یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے ہاں آپ کی کمزوری بہت زیادہ ہے آپ کی کمزوری بہت زیادہ ہے اس قدر کمزوری ہے کہ آپ سی ٹھیک طریقے سے بیوی سے جمع نہیں کر پاتے ہو اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیں یہ آپ کی کمزوری کو دور کر دے گی ٹھیک ہے نا یہ آپ کمزوری کو دور اور اس دوائی کا کوئی آپ کو لقصان بھی نہیں ہے تو آپ استعمال کر لیں بھئی اور ڈاکٹر بھی وہ والا ہو طبیب وہ والا ہو حکیم وہ والا ہو جو ماہر ہو ماز ہوتے ہیں نا دوائی بھیجنے کے لئے بھئی اس سے پہلے یہ کر لو وہ کر لو جو حضرات دوائیوں کے عادی ہو جاتی ہے نا دوائیوں کی وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے وہ اور اکثر دوائی جو ہوتی ہے اکثر میں حکمہ حضرات سے پوچھتا رہتا ہوں وہ جا کے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے انسان کے جسم کے مختلف آزا کو نقصان کرتی ہے جا کر وہ تو ان کا استعمالی کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی باہر ڈاکٹر طبیب آپ سے کہہ دے کہ بھئی آپ اس کو استعمال کر لو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ کے کمزوری دور ہو جائے گی یہ ہو جائے گا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بتا رہا ہوں باہر ڈاکٹر کوئی کہے باہر طبیب کوئی کہے اب لوگوں کے ذرے میں کہتے ہیں بھئی دوائی کھا کر جائیں گے کڑا کے نکال دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھئی ایسا نہ کرو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں کوئی ڈاکٹر کے کہے اور اس کا نقصان بھی نہ ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو لہذا یہی میں آپ سے بات کہوں گا کہ اچھے صحبت میں بیٹھا کریں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور ٹھیک طریقے سے آپ بیوی کے ساتھ جمعہ کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور متوئین ہو جائے گی دعا بیادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں